اسلام علیکم پیارے بچوں کیسے آپ سب لوگ امید ہے اللہ کے کرم سے ٹھک ٹھاک ہوں گے اور انشاءاللہ آپ نے اپنا ویکنڈ بھی انجوائی کیا ہوگا آئیے اپنے سبق کا آغاز کرتے ہیں بچوں جیسے کہ آپ جانتے ہیں ہم باپ دوں پڑھ رہے تھے ایمانیات اور عبادات اور اس میں ہم نے عقائد کا تعریف پڑھ لیا تھا اور اس کے ساتھ ساتھ عقائد میں کون کونسی چیزیں شامل ہیں سب سے پہلا عقیدہ کونسا ہے وہ تھا اللہ تعالیٰ پر ایمان جو ہم پریویس لیسن میں کر چکے ہیں آج ہم نمبر ٹو پڑھیں گے دوسرا عقیدہ ہے فرشتوں پر ایمان آئیے آج شروع کرتے ہیں ریڈنگ اس کی فرشتے اللہ تعالیٰ کی نورانی مخلوق ہیں جو نہ کھاتے ہیں نہ پیتے ہیں اور نہ ہی سوتے ہیں فرشتے ہمیں نظر نہیں آتے وہ ہر وقت اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مصروف رہتے ہیں اور کوئی گناہ نہیں کر سکتے اللہ تعالیٰ نے بہت سے کام ان کے سپرد کیے ہیں وہ انہیں ٹھیک طریقے سے انجام دیتے ہیں فرشتوں پر ایمان لانا ہمارے لیے ضروری ہے فرشتوں کی صحیح تعداد کا علم صرف اللہ تعالیٰ کو ہے چار جلیل القدر فرشتوں کے نام اور ان کے کام درزل ہیں یا زیل میں بیان کیے گئے ہیں بچوں فرشتے جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی ایسی مخلوق ہے جو نور سے بنائے گئے ہیں اور ہمیں دکھائی نہیں دیتے اور نہ ہی یہ کچھ کھاتے ہیں نہ پیتے ہیں نہ سوتے ہیں بس یہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے اللہ تعالیٰ کے احکامات کو پورا کرنے میں مصروف رہتے ہیں اور ہر وقت اللہ کی عبادت میں مصروف رہتے ہیں اور یہ گناہوں سے پاک ہیں یہ کبھی کوئی گناہ کوئی غلطی نہیں کرتے بلکہ جو اللہ تعالیٰ کا حکم ہوتا ہے اس کو اپنے صحیح طریقے سے انجام دیتے ہیں اور کبھی بھی کسی گناہ کے مرتقب نہیں ہوتے ہمارے لیے ایمان لانے کے لیے اور ہمارے مومن ہونے کے لیے لازم ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی اس مخلوق پر ایمان رکھیں ہم اس بات کا یقین رکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ مخلوق بنائی ہے یعنی فرشتے بنائے ہیں فرشتے موجود ہیں اور کیونکہ ہمیں نظر نہیں آتے لیکن اللہ تعالیٰ کے حکم کو پورا کرنے کے لیے ہر وقت ہر جگہ موجود ہوتے ہیں اور ان کے اوپر ہمارا اس بات پر ایمان لانا بہت زیادہ ضروری ہے لازم ہے اور فرشتوں کی تعداد کتنی ہے یہ تو ہم نہیں جانتے ہر طرح کا کام جو دنیا میں ہوتا ہوا ہمیں نظر آتا ہے سارا نظام جو چل رہا ہے ان سارے کاموں کو جو ہے وہ اللہ تعالیٰ انہی فرشتوں کے ذریعے کرواتے ہیں لہٰذا بلکل ہم نہیں جانتے ان کی تعداد کتنی ہیں لیکن چار بہت ہی عظیم فرشتے بہت بڑے فرشتے اور مقرب فرشتے ہیں اللہ تعالیٰ کے قدر والے ہیں اور ان کے نام جو ہیں وہ یہاں پر آپ کو بیان کیے گئے ہیں ہم پڑھیں گے اور ان کے ذمہ جو اللہ تعالیٰ نے ڈیوٹی لگائی ہوئی ہے وہ ہم ساتھ ساتھ دیکھیں گے کہ وہ کیا ہے نمبر ون ہے حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ علیہ السلام مرتبے میں تمام فرشتوں سے بہتر ہیں یعنی بہتری عظمت کے لحاظ سے اور جو ان کی قدر ہے قدر و قیمت کے اعتبار سے مرتبے کے لحاظ سے ان کا مقام تمام فرشتوں سے بڑا ہے عظیم ہے آپ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے احکامات جنہیں وہی کہتے ہیں پیغمبروں کے پاس لاتے تھے کیونکہ آپ کی ذمہ داری شروع سے پہلے نبی جو اس دنیا میں اللہ تعالیٰ نے بھیجے اس وقت سے لے کر جو آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ السلام اس دنیا میں آئے تب تک تمام فرشتوں تمام نبیوں تک اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچانا ہے جو ذمہ داری تھی جو کام تھا وہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذمہ تھا آپ صلی اللہ علیہ السلام کے پاس بھی حضرت جبرائیل علیہ السلام وہی لائے کرتے تھے یعنی اللہ تعالیٰ کا جو پیغام تھا اور جو قرآن پاک کی صورت میں ہمارے پاس موجود ہیں وہ سب جو پیغامات آپ صلی اللہ علیہ السلام تک پہنچے ہیں وہ بھی حضرت جبرائیل علیہ السلام ہی لاتے تھے دوسرے نمبر پہ ہیں حضرت مکائل علیہ السلام آپ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی مخلوقات کو روزی پہنچانے بارش برسانے اور ہوا چلانے کا انتظام کرتے ہیں یہ جو ہمیں اپنا ماحول نظر آتا ہے اردگرد کا جو بارشیں ہوتی ہیں اور جو ہوا چلتی ہے کبھی کم کبھی زیادہ کبھی بالکل بھی نہیں ہوتی تو یہ سب ان کی ڈیوٹی ہے کہ وہ اللہ کی حکم سے جب اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں تو وہ اس کام کو کرتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ جو مخلوقات کو روزی پہنچانے کا کام ہے رزق پہنچانے کا کام ہے وہ حضرت مکائل علیہ السلام کے ذمہ ہے انسانوں کو جانوروں کو زمین کی تہوں میں جو جانور ہیں پتھروں کے نیچے ہیں سمندروں میں ہیں جہاں کہیں پہ بھی ہیں ان تک روزی پہنچانے کا رزق پہنچانے کا کام جو ہے وہ حضرت مکائل علیہ السلام کا ہے تیسرے نمبر پہ ہے حضرت اغزرائیل علیہ السلام آپ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی حکم سے ہر جاندار کی روح قبض کرتے ہیں یعنی کہ جو جانداروں کو موت دینے کی ذمہ داری ہے موت کی ذمہ داری ہے روح قبض کرنے کی ذمہ داری ہے وہ حضرت اغزرائیل علیہ السلام کی ہے اس میں انسان اور جانور سبھی لوگ شامل ہیں سبھی مخلوقات شامل ہیں اور جس کی موت کا وقت مقرر ہوتا ہے اس وقت اس کی جان نکالنے کا روح نکالنے کا کام جو ہے وہ حضرت اغزرائیل علیہ السلام کا ہے چوتھے نمبر پہ ہیں حضرت اسرافیل علیہ السلام یہاں پہ یہ رائٹنگ کمپوزنگ مسٹیک ہے اس میں علف نہیں آتا حضرت اسرافیل علیہ السلام آپ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی حکم سے پہلا سور پھوکیں گے جس کی آواز سن کر زمین اور آسمان پھڑ جائیں گے اور تمام جاندار مر جائیں گے اور اس دنیا کا نظام ختم ہو جائے گا اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی حکم سے آپ کے دوبارہ سور پھوکنے سے تمام مردے حساب کتاب کے لئے دوبارہ زندہ کر دی جائیں گے اسی دن کو قیامت کہتے ہیں در حقیقت حضرت اسرافیل علیہ السلام کی جو ڈیوٹی ہے جو ذمہ داری ہے وہ خاص طور پر قیامت کے دن کی ہے یعنی کہ جب قیامت جو ہے وہ برپا ہوگی تو اس کا جو سب سے پہلا کام ہوگا وہ سور پھوکنے کا ہوگا یہ ایک شدید قسم کی چنگھاڑ ہوگی جیسے آپ لوگ وہ باجہ ہوتا ہے نا اس میں پھوک مارتے تو زور سے آواز نکلتی ہے اسی طرح کی شاید کوئی چیز ہوگی ظاہر ہے کہ یہ غیب کی چیزیں ہم اندازہ نہیں لگا سکتے لیکن کوئی ایسی چیز ہے جس کے اندر وہ جب وہ سور پھوکیں گے تو ایک شدت کی چنگھاڑ کی آواز ہوگی اور اس کی شدت سے جو زمین آسمان ہے یہ سب پھٹ جائیں گے اور جتنی بھی مخلوق اس وقت وہاں موجود ہوگی اس دنیا میں ہوگی زندہ ہوگی وہ سب کے سب مر جائیں گے اس آواز سے اس چنگھاڑ سے زندہ ہو جائیں گے اور حساب کتاب کے لیے اللہ کے سامنے پیش ہو جائیں گے وہ دن قیامت کا دن کہلاتا ہے تو بچو یہ تھا فرشتوں کے بارے میں معلومات آپ کو یقیناً مل گئی ہوں گی اور اس کے ساتھ ساتھ جو چار مقرر فرشتے ہیں عظیم فرشتے ہیں ان کے کام ان کے نام اور ان کی جو ذمہ داریاں ہیں وہ ہم نے آج کمپلیٹ کر لی ہیں اس ٹاپک سے ریلیٹڈ کوئسٹن آپ کے پاس نہیں ہے ایکسرسائز میں میں آپ کو ایڈیشنل یہ کروا رہی ہوں پرسٹ پیرگراف کے لاس سینٹنس میں جو سٹیٹمنٹ ہے اسی کا ہم کوئسٹن بنائیں گے چار جلیل القدر فرشتوں کے نام اور ان کے کام بیان کریں ٹھیک ہے آپ یہاں پہ سوال لکھیں گے چار جلیل القدر فرشتوں کے نام اور ان کے کام بیان کریں اور پھر جب آنسر لکھیں گے تو یہی سے اسٹیٹمنٹ شروع کریں گے چار جلیل القدر فرشتوں کے نام اور ان کے کام ترزیل ہیں نمبر ایک آپ لکھیں گے ہیڈنگ اسی طرح حضرت جبرائیل علیہ السلام لیکن جو ان کی ذمہ داری ہے وہ پورا آپ نے اسی طرح نہیں لکھنا بلکہ ایک ایک سینٹنس میں آپ بتائیں گے یعنی آپ بتائیں گے کہ یہاں سے اس کا اسٹیٹمنٹ لکھیں گے آپ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے احکامات جنہیں وہی کہتے ہیں پیغمبروں کے پاس لاتے تھے ٹھیک ہے نمبر ایک نمبر ٹو ہیں حضرت میکائل علیہ السلام یہ ایک ہی جملے میں لکھا ہوا ہے لہٰذا یہ آپ اسی طرح پورا ان کا جو ڈیوٹی ہے وہ لکھیں گے نمبر تھری حضرت اسرائیل علیہ السلام یہ بھی ایک لائن کے اندر ہے ایک سینٹنس ہے اسی طرح لکھیں گے اور نمبر فور ہے حضرت اسرافیل علیہ السلام تو آپ اس کا جو ہے وہ فرس سینٹنس آپ علیہ السلام اللہ کے حکم سے قیامت کے دن یہاں پر آپ بس اتنا لکھ لیں قیامت کے دن سور پھوکیں گے ٹھیک ہے پہلا نہیں لکھیں کیونکہ پھر آپ کو پوری ڈیٹیل دینی ہوگی پہلے کے بعد دوسرا یہاں ہم نے صرف ان کی ڈیوٹی ان کا کام بتانے ہیں لہٰذا ایک سینٹنس میں ہم یہ ڈیٹیل بتائیں گے جیسے انہیں نے پریویس فرشتوں کے بارے میں لکھی ہے یعنی اٹھ کیا لکھیں گے نمبر فور حضرت اسرافیل علیہ السلام آپ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے حکم سے قیامت کے دن سور پھوکیں گے کلیر ہو گیا یہاں پہ آپ ورڈ پہلا نہیں لکھیں گے ایک سینٹنس کے اندر یہ آپ کا ہونورک ہے آپ نے کافی میں لکھنا بھی ہے اور یاد بھی کرنا ہے ٹھیک ہے ریمیننگ پارٹ انشاءاللہ اگلے لیسن میں کریں گے تب تک کے لئے اللہ حافظ